ہمارے چینل پر ڈلی کی عطا برنوں سے بلکم اگر آپ میں چاہتے ہیں اس طرح ڈلی کی عطا برنوں سے بلکم اگر آپ میں چاہتے ہیں اس طرح ریکشن ہم نے ریورس گیر لگانا تھا فرم بیگرز چوزر اور آج بھی ہم بیگرز ہیں خدا جانے ہم چوزر کب بنیں گے یہ سب کچھ ہمارے اپنے اوپر ہے نہ یہ نہ یہ خاکی ہے نہ یہ ناری ہے یہ سب کچھ ہمارے اپنے اوپر میں کہا جاؤں لڑنے اور مرنے سے ہم نہیں ڈرتے ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اصل زندگی ہی موت کے بعد شروع ہوتی ہے اکثر آپ نے پاکستانیوں کے مجھ سے یہ جرور سناؤں گا کہ ہم جنتا قوم ہیں ہم آسمانی قوم ہیں ہم ججوے والی قوم ہیں ہم امامی قوم ہیں ہم سب سے ایماندار ہیں سب سے زیادہ وفادار ہیں اور ہم یہ ہے ہم وہ ہے ہم فلانا ہے ہم ڈکنا ہے جتنی بڑی بڑی یہ چھوڑ سکتے نا اتنی چھوڑتے رہتے ہیں جب پانی شپو کے بڑے بڑے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب آپ گرانڈ پر جاؤں گو نا تب ان کی اصلی حیثی ہے دو منٹ کے اندر تار تار ہو جاتی ان کا سارا ججبات سارا ایمان سب فر 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 ہو جاتا ہے یہ پوری دنیا کے سب سے مکار اور دھور مسلمان اگر کہیں کہیں تو وہ پاکستانی مسلمان ہیں اور یہ بنتے ہیں اسلام کے سب سے بڑے ٹھیکے دار ان کو لگتا ہے کہ اسلام ہماری وجہ سے چل رہا ہے تو ان کے اسلامی ملک کے اندر ہی آپ دیکھیں کس طریقے سے اسلامی لوگوں کو مومنوں کو لوٹا جا رہا ہے خسوٹا جا رہا ہے چلتے ہیں پاکستان اور دیکھتے ہیں کیا توشہ چل رہا ہے وہاں پہ جو اشیاء ہیں جو پھل ہیں جو چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں کیا اضافہ ہوا ہے دوسرے کنٹریز کی اگر بات کریں حاصل پہ انڈیا کی بات کریں وہاں پہ کیا ریٹ چل رہے ہیں رمضان میں پاکستان میں کیا ریٹ چل رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام عمر کیا کرتے ہیں آپ میرا میڈیسن کا بزنس میڈیسن کا بزنس ہے مجھے یہ بتائیں رمضان آتا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا سنا ہوگا کہ دنیا کے جو دوسرے کنٹریز ہیں کچھ نہ کچھ ریلیف دیتے ہیں مسلمانوں کو رمضان کو لے کر پاکستان میں ریلیف دیا گیا یا رمضان آنے پر قیمتوں کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں ریلیف کوئی نہیں دیا گیا یہ جو آٹا بانت رہے ہیں وہ بھی وہ آٹا بانت رہے ہیں جو فارم ہاؤسز میں جانوروں کو کھلایا جاتا ہے جی یہ وہ والا آٹا تقسیم کر رہے ہیں یہ صحیح والا جو آٹا ہے وہ تو عمام تک پہنچا ہے نہیں اور اس کے بعد جو اشیاں تھی ان کے ریلیف آسمانوں پر پہنچا دی گئی ہیں اور چیک اینڈ بیلنس بلکل نہیں ہے جانور کھانے والی جانوروں کو جانوروں کو اگر آٹا مل رہا ہے تو کیا دکت ہے میرے بھائی کھالو نا جنتی گو میں میرے بھائی کھالو چاہیے آپ کا سٹرال ہے ہاں جی اچھا یہ بتاؤ یہ کس طریقے سے ہے یہ ڈیڑھ سو روپے کیلو اور وہ سٹرابری سٹرابری تین سو روپے کیلو تین سو روپے کیلو میں اب ہی اگر آپ کو بتاؤں گے رمضان سٹارٹ ہونے سے ٹھیک ایک دن پہلے یہ سٹرابری دو سو روپے کیلو تھی رمضان میں میں ایک سو ساٹھ روپے بھی مل رہی ہے دو دن پہلے مل رہی ہے سیب کیس طرح ہے دوسرے والے کتنے ہیں وہ پوچھیں ساڑھے چاٹھ سو روپے کیلو اچھا دوسرے کنٹریز اگر ہم بات کریں انڈیا کی حاصل پر بات کریں وہاں پہ ان چیزوں کا کیا ریٹ ہوگا مسلمانوں کو وہ کیسے ریلیف پوری دنیا میں مسلمانوں کو ریلیف دیا گیا کوئی بھی کنٹری لے لیں وہاں پہ چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ ڈاؤن کر دیے گئے ہیں پر پاکستان ما شاء اللہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ ریٹ اپ کر دیے گئے لیکن ہم تو ایک اسلامی کنٹری بھی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں ہمیں بڑا پیار ہے اسلام سے تو پھر رمضان سے بھی پیار ہونا چاہیے مسلمانوں سے بھی پیار ہونا چاہیے کیا وجہ ہے یہ زندہ قوم صرف دکھانے کے لیے ہیں ارے میرے بھائی زندہ قوم نہیں ہو تم مریوی قوم ہو مریوی قوم تمہارا ملک دیکھو کون چلا گیا میرے بھائی پاتال کے اندر جزیا ہے تو میرے بھائی آپ نے آپ کو جندہ قوم بولنا چھوڑ دو آسمانی قوم بولنا چھوڑ دو جنتی قوم بولنا چھوڑ دو ٹھیک ہے جب ماہ رمضان ایسا کوئی اکیجن آ جاتا ہے تو ریٹس آسمانوں پر یہ خود پہنچا دیتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں گلتی ہماری اپنی ہے لیکن ہم کہتے ہیں جی وہ اس کی سازش اور اس کی سازش سازش ہماری اپنی ہے سازش ہماری اپنی ہے انگور کا کیا ریٹ ہے انگور کھٹے ہیں انگور کھٹے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ انڈیا سے بہت لوگ ہمیں دیکھتے ہیں وہاں پہ جو ریٹ ہوگا آپ کے خیال میں ہمارے سے کم ہوگا بہت کم ہوگا اور اتفاق کی بات ہے میں آج ہی فروٹ خرید کے آیا ہوں انگور تھے اچھ سی روپے کلو کالے انگور تھے ایک سو بیس روپے کلو وہ بھی بڑی آوالے اور اس سے بڑی آوالے تھے ایک سو چالیس روپے کلو اور کلے لے کریں ہمیں چالیس روپے کجی کجی کے اندر بھی دس بارہ پیس آ جاتے ہیں میرے خیال سے میں نے کبھی کاؤنٹ تو نہیں کی لیکن کلے کی سائج پر ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیا کو سپیسیفک نہ لیں پوری دنیا میں ریلیف دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ماہرمزان جا بات ہے یوکے کینیڈا کل آپ ٹی وی چیک کلے نیوز کر لیں ٹھیک ہے اس کے اندر پوری دنیا میں دیا گیا حالی انڈیا کی بات نہ کریں پر پاکستان کے اندر چیک اینڈ بیلنس سیسٹم نہیں ہے اگر آج یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ایکٹیو ہو جائیں تو ریٹز راؤن ہو جائیں گے ہمیں بولا حال انڈیا کی بات نہ کریں نوڈوٹ ہمیں پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ کیا چال رہا ہے اور یہاں پہ کہ چال رہا ہے لیکن انڈیا کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے یہ نہیں بتایا جاتا وہاں پہ ریٹ کیا ہے وہاں پہ بھلے بھل کس طریقے سے آپ اس کی اکانومی بھی تو دیکھیں ان کو آئندہ تین سو سال ڈیفورٹ ہونے کے چانس نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہمارے یہاں کا سینیریو لگ ہے تو انڈیا سے ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے یہ آپ نے کون سا محلوب آپ نے کوئی ایتھینٹک بات کی ہے کہ تین سو سال نو ڈوٹ کے بہت بڑی دنیا کی پانچ ہی بڑی اکانومی ہیں یہ ریپورٹ ہے کہ تین سو سوشل میڈیا پر گوگل کریں آپ کو مل جائے گی دیکھیں جی یہی بات ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں جہاں پر دوسری چیزوں پر کمپیریزن کا بتایا جاتا ہے ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ اکانومی ان کی تیز ہے ان کی اکانومی بہتر ہے ہمیں بھی اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی ضرور بہت اچھا ابھی یہاں پر جو دکاندر موجود ہیں سٹال والے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ جو پھل ہیں ان کی کیا قیمت تھی اور آج ان کی کیا قیمت ہے السلام علیکم والیکم السلام مجھے بس سمپل سا کوئیسٹن کا انصر کرنا ہے کہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ جو سیپ تھا یہ کتنے رفے کیجی تھا آج کتنے رفے کیجی تھا یہ سر یہ پہلے کیجی تھا رمضان کے پہلے سو رپے کلو ایک سو بیسر پہ کلو بکرا تھا یہ تربوزہ یہ ٹھیک ہے اور یہ سیپ بکرا تھا ڈیڑ سو اب یہ بکرا ڈائی سو یعنی دو دن پہلے یہ ڈیڑ سو تھا آجی ڈیڑ سو یہ اس کی کوالٹی چیک کریں یہ چھوٹا سا سیپ ہے اور یہ ڈیڑ سو پہلے ڈیڑ سو تھا رمضان آیا برکت مہینہ آیا مسلمانوں کا مہینہ آیا تو ریٹ بڑھ گئے ہیں تربوزہ یہ بکرا تھا سو رپے ٹھیک ہے اب ڈیڑ سو رپے بکرا کجی کلو 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 دو سو اور ڈیڑ سو یہ بکرا چار سو ساڑھے چار سو ڈبل کار دیا چار سو رپے درجن آجی درجن 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 اچھا ادھر رمضان میں آتے ہو ساری ریٹ اتنی بڑھ جاتے ہیں سوچ سے بار ہو جاتا ہے گریب بندہ کھا نہیں سکتا اس کی کیا وجہ ہے کہ مطلب رمضان میں مسلمان بھی ہیں اور رمضان میں ہم ریٹ بڑھا دیتی ہیں آنجی یہ مسلمانی ہے نا یہ مسلمان ہے یہ مسلمانی نہیں یہ تو مسلمانوں کے آنجی یہ تو ایسے مسلمانوں کا نام خراب آنجی یہ نام خراب ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے آئے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد عظیم کام کیسا چال رہا ہے لوگ پھل لے کے جانے ہیں لوگ پھل کان سے لیں گے بھائی اتنا مہنگا پہلے ڈیڑھ سو روپے کلو سٹرابری بیچی ہے تین دن پہلے آئی پہلے رمضان سے شروع ہوئی ہے دو سو تیسر روپے کلو میری خود خرید ہے یہ کیا وجہ ہے کہ دو دن پہلے تین دن پہلے یہی سٹرابری ڈیڑھ سو روپے کلو تھی آج یہ سٹرابری جو ان سے آپ بتا رہے ہیں تین سو روپے تین سو روپے کلو یہ تین سو روپے کلو مجھا کیا ہے دو دن میں ریٹ ڈبل کیوں ہو اور یہ جندہ کوئر میں دیکھ لیجئے کل تک جو سٹرابری ڈیڑھ سو کی بکری تھی آپ تین سو کی بکری ہیں اب بھوکے ننگو کچھ تو اپنی عوام کو ریپ دو سارا خود ہی لوٹنے میں لگے ہو میں تمہاری آرمی سے بات کر رہا ہوں تمہاری آرمی تمہاری رکشک نہیں تمہاری بھکشک ہے جندہ کھا جائے گی تم کو جندہ اور آپ لوگو کہ یہاں فروٹس کے کیا ریٹ ہے تو تھوڑے سے آپ بھی کمنٹ سیکشن کے اندر برسات کر دیجئے تھا کہ پاکستانی پڑھے تو ان کی آتما جلے کہ کھاں فز گئے ہم کتنا گھٹیاں ملک میں رہتے ہیں آپ لوگ صرف ایک لائک اور ایک شیئر کر دیجئے اور کچھ نہیں چاہیے بھائیہ مجھے آپ لوگ اپنا خیال رکھے آپ کو آئیہ آپ کے لئے پاکستان سیلوٹڑ رہتا جائے ہند بندے واد رہم جائے شرر رام جائے شرر رام جائے شرر رام ختم میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ جو بات کرتے ہیں نا پاکستانی کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں وہ بندی بھائی کے بات ٹھیک ہے کہ آپ ایک زندہ قوم نہیں ہیں آپ ایک عظیم قوم نہیں ہیں آپ مڑی کوئی قوم ہیں آپ کے اندر پہلے بات تو قوم نہیں ہے قوم نہیں بھئی آپ کی جو مہ رمضان میں ایک اسلامی کنٹری اسلام کے ٹھیکے دار آپ بنتے ہیں اور آپ کے جو کام ہیں کار نام ہیں وہ بھئی میں جب حیران ہوا انگور کے ریٹ سن کر وہ جولہ سو بھئی ہو سکتا ایک اسد بھئی یہ جھوٹ نہیں ایک دکان تار بھول رہا ہے اسد بھئی آپ ہر بات جھوٹ بولتے ایک دکان ریٹ بتایا میری تو بات سمجھو تو صحیح بھئی وہ دکان دار انہیں نے ہر چیز کا اشیاء ریٹ بتایا انگور کا بھی اس نہیں بتایا تو جھوٹ بھولا بھئی سولہ سو روپے کا ہو گا ہم دار یہ تو بنتے ہیں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اسلام ہے ایک میٹ گورنمنٹ ہمیں اچھ لگتے یہ قوم جو کہتے ہیں عظیم قوم ہیں یہ خود کے ریٹ بنا لیتے ہیں کہ اب یہ مجبور ہو جائیں گے ضرور کھڑی دیں گے ہم اپنے پیسے بھئی ہم میں درد نہیں اپنی عرسانیت کے لیے اپنی عوام کے لیے تو ہم کس پر بلیم دیں گورنمنٹ کس گورنمنٹ کو بلیم دیں بھئی ہم خود یہ قوم نہیں ہم کتنا بھی ظلم ڈائی جائے وہ کام ہے سر آپ کے ہر ڈیلے برنا ایک لسٹ لگی ہوتی ہے سمجھ جائے اگر آپ موقع مل جانا دیکھنے کہیں گورنمنٹ لسٹ ہوتی ہے ہوتی ہے بھئی رمضان میں قبول نہیں ایسر میں آپ دارے سے گرانٹی سے یہ بات کہتا ہوں ہر ملک میں جب بھی روضہ رکھے ہوئے اگر آپ جھوٹ ہولے سر تو سہولے بھائی جب بھی ماہ رمضان آتا ہے بیٹ کنٹریوں میں جائے وہ بورے ہیں چاہے وہ امریکن ہیں چاہے جو بھی کنٹری ہے وہ مسلمان کے ریلیف پیش کرتی چاہے وہ اڈیا میں ہو رہا ہے ہم تو بولتا نا ہے ہندو ہیں ہندو ادھر کوئی ظلم داتے بھی ادھر بھی ریلیف دیا جاتا ہے مسلمان کے لیے تو ہم ایک اسلام کے نام پر پیدا ہوئے ہیں ہم وہ ہی ایشیا ایک ایک دن کے بعد رمضان آتا ہے اس کے بعد وہ ڈبل ہو جاتی ہیں پھر ہم کیا تغازہ کر سکتے ہیں ہم خود ٹھیک نہیں ہیں ہماری جو عوام ہیں وہ خراب ہیں جو عام عوام ہیں حکومت کو کیا بلیم دے گے ہم خود بھی خراب ہیں ویسا اکمران یہ تو ہمیشہ سنتے آئے تو پھر ہم کس دعوے سے بولتے ہیں کہ ہم ایک عظیم قوم ہیں ہم سب سے بہتر ہیں سارے لوگ ایسے نہیں ساری عوام ایسی نہیں اگر ساری ایسی عوام ہوتی تو ملت تو کم کا ختم ہو گیا تو ختم کیسے ہوتے اور کیا ہے باقی سانس تو لیتی ہے نا گلامی سانس 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 اب سب یہی ٹکس رہ گیا کہیں ہماری گورنمنٹ یہ ٹکس بھی نہ لگا لے جو اکس کار رہے نا اللہ کی بنائی جو اکس کار رہے اس پر بندہ کیونکہ ایک منٹ میں سانس لیتا اس کے ساب سے سانس لیتا جون ہے قوم کہنا بھی ہمارے لفظ کا قوم قوم استعمال کرنا بھی قوم لفظ کی تو ہی تمہیں کہتے ہیں آپ کماری یہ ویڈیو